لوگ سبت چناؤں اور اپچناؤں کو لے کر ہمارچل کی سیاست میں سیاسی اوبال آ گیا ہے ایک اور جہاں بھاجفہ نے ہمارچل پردیش کی چاروں سیٹوں پر امیدواروں کا اعلان کیا ہے وہیں اپچناؤں کو لے کر بھی پرتیاشی گھوشت کر دیئے ادھر کانگرس سرکار بچانے کی کوشش کے بیچ چناؤی میدان میں کودلے کو تیار ہے بدھوار کو چناؤں کے مدنظر منڈی میں کانگرس کی ایک اہم بیٹھک آئیوجت ہوئی جس میں منڈی سنسی اکشیتر کے پراباری وکرمہ دیتے ہیں سنگھ نے پرمکھ روپ سے شرکت کی بیٹھک میں منڈی سنسی اکشیتر کے بلوک لیول سے لے کر جینا ستر کے تماؤں کانگرس پردادیکاری نے شرکت کی وہیں منڈی سنسی اکشیتر کے کانگرس پراباری وکرمہ دیتے ہیں نے بھاشپا پراباری گووین تھاکر کے دوارہ ان کے بارے میں دے گئے بیان کو لے کر کہا کہ وہ پلٹو رام کی طرح اپنی زبان سے پلٹ جاتے ہیں اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ وہ کب پلٹے ہیں وہ جہاں کھڑے ہیں وہیں کھڑے ہیں جو بات وہ کہتے ہیں وہ پوری مضبوطی سے کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ ان کی طرح نہیں ہے کہ موڑی کا ایک فون آ گیا اور اپنا سر بدل دیا وکرمہ دیتے ہیں سنگھ نے کہا کہ پردیش کے اپچناؤ میں بھی کانگرس پوری مضبوطی سے لڑے گی جیت حاصل کرے گی کس بیان سے ہم پلٹے ہیں ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں کھڑے ہیں جو ہم نے بات کہی ہے وہ اس کو ہم پوری مضبوطی سے کہتے ہیں ہم ان کی طرح نہیں ہیں کہ اوپر سے ایک موڑی کا ایک فون آ گیا اور جو ہے اپنا اپنا سر بدل دیا میں جو کہتا ہوں پورا ٹھوک بلا کے کہتا ہوں اور جو کہاں ہے اس پر ہم پوری مضبوطی سے کھڑے بھی ہیں یہ ضرور ہے کہ ٹھیک ہے میں نے یہ چیز کہی تھی پہلے کہ کچھ ہمارے کچھ پارٹی کی باتیں تھیں جن مسئلوں کو میں نے کیندریہ نرتیتوہ کی سمکش رکھا ہے اور کانگریس پارٹی is a democratic پارٹی سب کا عدیکار ہے کہ وہ اپنی بات کو کیندریہ نرتیتوہ کے سامنے بھی رکھ سکتی ہے مکھے منتری جی کی سمکش بھی رکھ سکتی ہے پارٹی عدیقشہ کی سمکش بھی رکھ سکتی ہے میں نے نشپکشتہ سے اپنی بات کو رکھا ہے اور اس کے بعد جب انہوں نے اس کو اڈریس کیا ہے we are working in the interest of the party اس طریقے سے تو نہیں ہے کہ ہم کو باجپا میں تو یہ حال ہے کہ کوئی منتری اور کوئی مکھے منتری بھی اپنی آواز نہیں رکھ سکتا ہے جہرام جی کبھی یہاں کی آواز کو بے باقی سے کیندر سرکار کے سمکش نہیں رکھ پائے یہاں کے ہتوں کی رکشہ موڈی جی کے سمکش نہیں کر پائے مگر ہمارے اندر ہمارے party میں یہ ادھکار ہے کہ ہم پوری مضبوطی سے اپنی بات کو اپنے کیندر نتیتوہ کے پاس رکھ سکتے ہیں وہی وکرمہ نیتیہ سنگھ نے نیتا پرتیپکش جہرام تھاکر کے اس بیان پر جس میں جہرام تھاکر بار بار یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چار جون کو دیش اور پردیش میں ایک نہیں بلکہ دو دو سرکاری بنے گی اس پر وکرمہ نیتیہ سنگھ نے کہا کہ جہرام جی تو یہ بھی کہتے تھے کہ پچیس سالوں تک ان کی سرکار کہیں نہیں ہلتی لیکن وہ اپنا دوسرا ٹرم بھی نہیں نکال پائے جہرام جی تو کہتے تھے جب مکھے منتری بنے تھے جب انہوں نے شپت لی تھی تو کہہ رہے تھے میں تو پچیس سال کے لیے مکھے منتری بن گیا ہوں اس کا کیا ہوا پان سال بعد ہوا نکل گئی تو یہی کام آنے والے سمیہ میں ہوگا میں آج آپ کو یہ ریکارڈ کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ میری بات کو ریکارڈ کر لیں اور رکھ لیں کہ چار تاریخ کو جب ریزلٹ آئیں گے ہم لوگ سوا بھی جیتیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے چھے کی چھے ہم آپ کے جو بائی لیکشن ہیں ان کو بھی جیتیں گے اور سرکار مکھے منتری جی کے نرطیتو میں پورا دوہزار ستائیس تک اپنا کاریکال کو پورا کرے گا رکرمہ دیتیہ سنگھ نے کہا کہ راہل گاندھی دیش کا بھوشیہ ہے آج انہوں نے کیرل کے بائینار سیٹ سے اپنا نامانکن پتر بھرا انہوں نے کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک نکالی ریلی میں نیای یاترہ کے مادھیم سے دیش میں کرانتی لائی راہل گاندھی جی دیش کا بھوشیہ ہے اور انہوں نے جو ہے اپنا نامانکن وائینار سے آج بھرا ہے کیرلہ سے آج بھرا ہے اور آنے والے سمیہ میں انہوں نے جس طریقے سے پورے دیش کے اندر ایک رانتی اپنے یاترہ کے مادھیم سے چاہے وہ کنیا کماری سے آپ کے کشمیر تک تھی اور چاہے وہ نورتیٹ سے لے کر ممبئی تک تھی اس سے ایک نیا جوش کارکرتاؤں کے اندر بڑا ہے لوگوں کے اندر بڑا ہے نیا یاترہ کی انہوں نے بات کری ہے تو مجھے وشواس ہے کہ وہ اپنے علاقے سے اور اپنے سلسدیہ کشیتر سے تو جیتیں گے ہی نرنائق طریقے سے جیتیں گے مگر وہ اور جو ہمارے پرتیاشی ہے پورے دیش کے اندر کانگریس پارٹی کے ان کو جتانے میں بھی اپنا ایک بہت بڑی بھومی کا ان کی جو ہے وہ آنے والے سمیم رہے گی ڈھر کانگنا کے دوارہ سانسر پرتیبھا سنگھ کو دی گئی نصیحت پر وکرماندیتیا بولے کہ پرتیبھا سنگھ ریسٹ کرے گی یا نہیں یہ کانگنا ڈیسائیڈ نہیں کرے گی بلکہ یہ جنتہ تیہ کرے گی حالانکہ کانگریس ہائکمان کے دوارہ ابھی بھی امیدواروں کا اعلان نہیں کیا گیا دیکھئے ریسٹ نہ کرنا اور کرنا پہلے تو ابھی تک ہمارا پرتیاشی تیہ کانگریس پارٹی کا نہیں ہوا ہے اگر سو بھاوک ہے کیونکہ پرتیبھا سنگھ یہاں سے سانسد ہے تو کیا نرنے پارٹی کی ہائی کمانڈ لیتی ہے ہمیں اس چیز کا انتظار جو ہے وہ کرنا ہے باقی جہاں تک ریسٹ کرنا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ پردیش کی جنتہ اور جو علاقے کی جنتہ وہ اس چیز کو تیہ کرتی ہے چھے تاریخ کو جو ہے اس کی بیٹھا ڈلڈی میں رکھی گئی ہے اور موسٹ لیکلی جو ہے چھے تاریخ کو تو ہی ایسا تاریخ کو اس کی ناؤنسمنٹ جو ہے وہ ہو جائے گی ادھر وکر ویڈیتے سنگھ نے پی ایم پر بھی نشانہ سا تھا وکر ویڈیتے بولے کی پی ایم کا بہت سمان کرتے ہیں لیکن جب بھی وہ منڈی میں آتے ہیں تو منڈیالی بھاشا میں بول کر لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں کبھی وہ سیپو بڑی کی بات کرتے ہیں تو اسی طریقے سے اب بھاچپا پرتیاشی منڈیالی بھاشا میں بول کر یہاں کے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن منڈیالی بھاشا بول کر کام نہیں چڑنے والا پردھان منتری جی جن کا ہم ویقتی کا دروپ سے بہت مان سمان کرتے ہیں مگر جب بھی وہ منڈی آتے ہیں تو یہ یہاں کی منڈیالی بھاشا میں یہاں پہ لوگوں کو ان کا دل جیتنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی جو ہے سیپو بڑی کی بات ہوتی ہے کبھی اور کسی چیز کی بات ہوتی ہے اسی طریقے سے اب جو یہاں کے پرتیاشی ہے وہ بھی منڈیالی بھاشا میں بول کر یہاں کے لوگوں کا دل جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر میں یہ صاف سبدوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیول بھاشا بول کر کام نہیں چلنے والا ہے